اسلام علیکم مائی بیوارز امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے کہ میں اس ٹاپک کے اندر میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ ہم ملیشیا کی پی آر پرمننٹ ریزیڈنس کیسے لے سکتے ہیں چلتے ہیں سیدھا ٹاپک کی طرف تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتائے کہ آج جو میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں پی آر اور ملیشیا کہ ہم پی آر ملیشیا کی کیسے لے سکتے ہیں اس کا کیا پروسس ہوتا ہے کتنے ٹائم میں ملتی ہے اور کون کون الیجیبل ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو میں نے تین حصوں میں میں نے ڈیوائٹ کیا ہے سب سے پہلے کہ جب آپ ادھر شادی کرتے ہیں اس کے ثروب سیکنڈ آپ ایم ایم ٹو ایچ لیتے ہیں اس کے ثروب تھرڈ کہ آپ لیگل وے میں تر رہ رہے ہیں اس کے ثروب تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں پوائنٹ ون پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شادی کے ثروب آپ کو پی آر مل سکتی ہے آپ فورن نیشنل ہیں فور ایکزمپل کہ آپ پاکستانی ہیں اور آپ کسی ملیشن نیشنل سے آپ شادی کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شادی کر لیتے ہیں تو یہاں کی جو ملیشن کی امیگریشن ہوتی ہے وہ آپ کو سکس سکس منس کے یا ون ون ہیئر کے سٹیکر لگا کے دیتی ہے آپ کے پاسپورٹ پر جس کو ریزنس ویزا کہتے ہیں وہ آپ کا پانچ سال تک اگر آپ کی شادی سب کچھ صحیح رہتی ہے اور آپ سب کچھ صحیح ہیں حضبڑ وائف ہوکے ہیں پانچ سال آپ نے پورے کر لیا ہے تو پھر آپ پانچ سال کے بعد آپ وہاں کے دپارٹمنٹ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنی پرمننٹ ریزیڈنسی کے لیے اب وہ جب آپ اپلائی کریں گے تو اس کے سکس منس یا ون ایئر کے بعد آپ ایلیجیبل ہوں گے وہ آپ کو کال کریں گے انٹرویو لیں گے تو اس کا ایک الگ پروسس ہے تو میں آپ کو صرف پوائنٹس میں بتا رہا ہوں شادی کی صورت یہ ہو گیا سیکنڈ آپ ایم ایم ٹو ایچ لیتے ہیں ایم ایم ٹو ایچ ملیشیا مائی سیکنڈ ہوم اس کی اپرویویشن ہے پوری یہ دس سال کا ویزا ہوتا ہے اگر آپ یہ لیتے ہیں دس سال والا ویزا تو اس میں آپ کو جب آپ چار سال جواب ادر گزار لیتے ہیں اس ایم ایم ٹو ایچ کے اندر میں اس ٹائم پیریڈ میں تو چار سال کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں کی پی آر پرمننٹ ریزی� جو ریڈ ٹر کی آئی سی ہوتی ہے ایک تو یہ طریقہ ہو گیا تھرڈ طریقہ ہے کہ آپ لیگل وے میں ملیشیا میں اگر آپ رہ رہے ہیں یا آپ ورکنگ ادر کر رہے ہیں آپ کے پر ڈی پی ٹن ویزا لگا ہے یا کوئی ورکنگ ویزا بھی ہے لیکن لیگل وے میں ویڈاوٹ انلیگل ہوئے یا اوورسٹوئے ہوئے آپ کنٹینیسلی یہاں پر ٹویل فیرز رہتے ہیں ملیشیا میں تو اس بارہ سال کے بعد جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ملیشیا کی پ ملیشیا کی پی آئر ہوتی ہے وہ اس پی آئر لینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے کہ یہاں کے جو سٹیزنز ہیں ان کے پاس ہوتی ہے گرین کلر کی آئی ساری بلو کلر کی آئی سی اور جو ہم جیسے فارنر ہوتے ہیں اگر ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں یہاں کی آئی سی کے لیے تو اس کو ریڈ آئی سی کہتے ہیں جو پی آئی سی ہوتی ہے ریڈ کلر میں ہوتی ہے میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ویڈیو میں تو یہ اس کی آئی سی ہوتی ہے پوری تو اس کے اوپر آپ بنگ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں کمپنی بنا سکتے ہیں اور جو جو یہاں پر لوکلز کے رائٹ ہے صرف آپ کو اس پی آئر کے اوپر آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ آپ یہاں پر ووٹ دے سکیں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ملیشیا میں اور سیکنڈ آپ کو پاسپورٹ نہیں ملتا اس پی آئر کے اوپر تو یہ میں نے آپ کو تینوں چیزیں میں نے بتا دی ہے کہ کیسے لیے جاتے ہیں اور تینوں سٹیپ میں نے آپ کو بتا دی ہے پریز میرا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں اپنے دوست آپ سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر آپ لوگ اس سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ